کیا پہلی صف میں ہمیشہ معزن کے دائیں بائیں فرض نماز پڑھنا بہتر ہے یا مختلف جگہوں میں پڑھنا بہتر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ جگہوں پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے گواہ زیادہ ہوں گے ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے امام کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی طرف جو امام کے بلکل پیچھے گھڑے اور پھر اس کے بعد جو دائیں طرف ہیں ان کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے پھر بائیں طرف لیکن دوسری حدیث ہے اس میں حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے کہ جس نے مسجد کے بائیں طرف والے حصے کو عباد کیا اس صف کو پر کیا تو اللہ تعالیٰ کتب اللہ لہو کفلانی ملاجر کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ثواب عدا فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو فقہان اس صور پر جمع فرمایا کہ اگر دونوں طرف مقتدی برابر ہیں تو اس صورت میں جو دائیں طرف کھڑے ہیں ان کا سواب زیادہ ہے اور جس صورت میں مقتدی دائیں طرف زیادہ ہیں اور بائیں طرف کم ہیں تو اس صورت میں بائیں طرف کھڑے ہونے کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ دیکھر حدیث میں صفوں کو سیدھا کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے تو اس لئے دیکھنے چاہیے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف اگر صفے برابر ہیں تو پھر فضیلت واضح بات ہے دائیں طرف والو کیا ہے لیکن اگر صفے برابر نہیں ہے تو جس طرف لوگ کم ہیں تو اس طرف کھڑو ہونے چاہیے اب یہ موجب فضیلت ہے لیکن بہرحال کسی بھی صورت میں جو صفے اول ہے وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے تو صفے اول میں جہاں بھی جگہ مل جائے تو وہیں پر کھڑو کا نماز پڑھنے ہی چاہیے حدیث شریف ماتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پر متوجہ ہوتی ہے جب صفے بنائی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَلُونَ عَلَى الصَّفِ الْاَوَّلِ اَوْكَمَا قَال کہ آپ نے فرمایا صفے اول والو کو اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے صحابہ نے فرمایا والس ثانی ثانی والو پر جو پیچھے کڑے ان پر آپ نے پھر یہی جملہ اشارت فرمایا صحابہ نے پھر کہا والس ثانی آپ نے پھر یہی جملہ اشارت فرمایا اور چوتھی مرتبہ فرمایا والس ثانی کہ دوسری صفے والو پر رحمت متوجہ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشید دینی چاہیے حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر ہے وہ نے فرمایا کہ من ترکہو کہ جو صفے اول کو اس خوف سے چھوڑ دیتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو صفے اول والوں کو جتنا عجر ملنے والا تھا اس سے دگناتا فرماتے ہیں تو اس لیے بغیر کسی کو تکلیف دیئے جہاں بھی دائیں بائیں امام کے پیچھے جگہ ملے وہاں پر کھڑونے چاہیے لیکن اگر دائیں طرف ایک جگہ کھڑا ہوا ہے اور دوسری جو نماز کے وقت آیا اس جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ میں بھی جگہ خالی ہے تو پھر دوسری جگہ بھی کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ بات بھی آتی ہے کہ جتنی جگہ سے دیکھے جائے گا جتنی جگہ عبادت کی جائے گی تو اتنے زیادہ سوا ملے گا تو اس لیے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے دیکھنا چاہیے کہ کون سے پوزیشن پر ہونا اور کہاں پر کھڑا ہونا اب زیادہ موجی فضیلت ہے موسیقی